السلام علیکم آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے کائنٹ ساف جرمینیشن اب جب سیٹ جرمینیٹ ہوتا ہے تو اس کے کتنے ٹائپز ہوتے ہیں کتنے ٹائپز سے سے وہ جرمینیٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے سیٹ کے جرمینیشن ہونے کے ٹائپز ہوتے ہیں جرمینیشن انویچ دی کوٹل ڈانس رومنس بلوہ اب کہہ رہا ہے کہ یہ جرمینیشن جو ہوتی ہے وہ کوٹل ڈانس کی وجہ سے ہوتی ہے کیونکہ کوٹل ڈانس میں جو ہوتے ہیں کچھ بلانس جو ہوتے ہیں سیٹ وہاں پر اپنا فوٹی سٹور کر کے رکھتے ہیں اور کوٹل ڈانس کیا ہوتی ہے وہ سیٹ کی آؤٹر موسٹ لیئر جو ہوتی ہے اسے ہم کوٹل ڈانس کہتے ہیں رومنس بلوہ سوائل اس کارڈ ہائپو گیل جرمینیشن اب جن میں کوٹل ڈانس میں فوٹی سٹور ہوتا ہے زمین کے اندر جب سیٹ جاتا ہے تو سوائل سوائل سے اسے جو ہے وہ سارا فوٹی اور وارٹر جو ہے وہ سب کچھ بلتا ہے ٹھیک ہے تو اس کنڈیشن کو ہم آئپو گیل جرمینیشن کہتے ہیں آئپو جیل جرمینیشن کہا جاتا ہے جرمینیشن نے انویچے دی کوٹل ڈانس کم اپ ابوب دی سوائل اس کارڈ اپی گیل اب جرمینیشن جو کوٹل ڈانس کے اوپر ہو جائے سوائل کے تو اسے ہم اپی گیل کہتے ہیں جرمینیشن کے باہر جو جرمینیشن آف سیڈ کلڈر ڈانس کی وجہ سےوسے ہم اپی گیل کہیں گے۔ ہم حیپوگل جیرمینیشن اس کا موینو ممک 된 ہے جن میں جان رات موجود ہوتا ہے سیڈ ایبزورڈ وارٹر اور وہ سیڈ جو ہے وارٹر ایبزورڈ کرتا ہے اور وہ وارٹر جو ریلیس ہو کر جاتا ہے وہ ٹیسٹر کی طرف جاتا ہے یا فٹوی اور سیڈ کی جو ہے وہ جنمی نیت جب ہو جاتا ہے تو ڈیولیمیٹ بیبی بلانٹ کی جو ہوتی ہے وہ ٹیسٹر میں ہوتی ہے تیسٹر کریکس ہے اور دی نوٹری ایمبریو کمس آؤٹ اس کے بعد جو ہے وہ ٹیسٹر کریکس ہوتا ہے ہوتا ہے مینز وہ کمپلیٹری جنمی نیت ہو جاتا ہے اسی جس کے بعد ایک نیو جو ہے روٹ میں ایمبریو فارم ہوتا ہے ٹھیک ہے جیسے اس نے یہاں پر فگر دیئے اور اس میں دکھایا اس نے کہ کیسے جنمی نیشن ہوتی ہے کیسے جو ہے وہ جنمی نیشن ہوتی ہے اب یہاں پر اس نے ایک دو تین فور یہاں پر جو ہے اس نے کلیر کر دیا ہے کہ جب جنمین میں جو ہے سیڈ جاتا ہے تو وہ کسے جنمی نیشن ہوتا ہے اس کے بعد جو ہے اس میں روٹ سے بھی ڈیولپڈ ہونا شروع ہو جاتی ہے کچھ ٹائم کے بعد جو ہے جب وہ کمپلیٹری سیڈ جنمی نیشن ہوتا ہے ہو جاتا ہے تو زمین کے اوپر سے اس کے جو ہے وہ لیپ سے یا روٹ اس ٹیم سے یا فلاوین سے جو ہے وہ نظر آنا شروع ہو جائیں گے ٹھیک ہے تو آگے کہہ رہا ہے کہ اب دی شوٹر آف دی ایمبریو گروس اپوائیڈر اس کے بعد جو ہے وہ ایمبریو شوٹ میں سے اس ٹیم سے ایک اسم کے اس ٹیم سے جو زمین کے اوپر سے نظر آنا شروع ہو جائے گی وہ وہ آئے اور اس میں لیپ سے بھی ہوں گے اس میں جو ہے لیپ سے بھی ہوں گے اور اس ٹیم سے بھی ہوگی ٹھیک ہے اپوائیڈر گرو اپوائیڈر تو اوپر وہ گروس کرنا شروع ہو جائے گا بی بی پلانٹ نیو لیپ سے گروہ آن دی شوٹ ہے اس شوٹ میں جو ہے اب بیسیکلی ہم شوٹ کے سے کہتے ہیں ایک جو ہوتا ہے نا زیادہ مکسر ہوتا ہے اس ٹیم کا اسے ہم شوٹ کہتے ہیں ایڈر نیو پلانٹ اس فارمد ہے اس شوٹ میں جو ہے زیادہ سے زیادہ لیپس ہوں گے جس سے نیو پلانٹ فارم ہوگا اب جو ہے وہ سیکنڈ ٹائپ ہے اب سیکنڈ ٹائپ کیا ہوتا ہے اب اپی جنرمینیشن دی ہے اپی جنرمینیشن ٹیکس پلیس اندھی دائے کورسیز اب اپی جنرمینیشن جو ہوتی ہے وہ تو ان پلانٹ کے سیر سم ہوتی ہے جو ڈائے کورسیز جو ڈبل لیئر رکھتے ہو ٹھیک ہے اور ہرپوجیل کیا تھی جو سنگل رکھتے ہو لیئر تو ہرپوجیل میں کیا ہوتا ہے کہ مونو کورسیز ہوتا ہے اور اپی جنرمینیشن ڈائے کورسیز ہوتا ہے دی سیڈ ایبزورب اندر سے ترہ سے آگے بھی پروسیز ہوگا یہ بھی واٹر ایبزور کرتا ہے ایئر ایبزور کرتا ہے اور اس کا بھی جو ہے جنرمینیشن بی بی پلانٹ جو ہے وہ فارم جو ہوگا پروڈیوز ہوگا وہ ٹیسٹرہ سے ہوگا اور ٹیسٹرہ جو ہے کریکس ہوتا ہے اس کے بعد ایبزور فارم فارم ہوگا اور بیسے ہی سیم طریقے سے جو ہوتا ہے وہ تمہیں کے اوپر سے اس کے بھی شوٹ لظر آنا شروع جائیں گے جن میں لیفز اور اسٹریمز ہوگی ایٹکول سے دی کوٹل ڈونس آوٹ آف دی سوائل اور کوٹل ڈونس جو ہے وہ بلکل بھی اوپر آ جائے گی دی کوٹل ڈونس بروائیڈ فوڈ فار دی گروڈ لانٹ اس کے بعد وہ کوٹل ڈونس کیا ہے وہ پلانٹ کو فوڈ پروائیڈ کرتی رہے گی جسے پلانٹ کی گروت ہوگی اور اس میں نیو لیفز نیو اسٹریمز فارم آگے تک چلتی رہے گی ٹھیک ہے فارم ہونا شروع ہو جائے گی اور چلتی رہے گی ٹھیک ہے کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ پلانٹ جو ہے وہ ہمیشہ گروت کرتا رہتا ہے جب بڑا سا پلانٹ ہو جاتا ہے اس کے بعد اس کی گروت جو ہوتی ہے یا ایج جب اس کی دو تین زیادہ سار سے بڑھ جاتی ہے تو ہم نے آس پاس بھی اپنے بہت سارے پلانٹ دیکھے ہیں جن کا شوٹ جو بھی ہوتا ہے وہ بہت بڑا ہوتا ہے تو وہ اسٹرونگ پلانٹ ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے تب تک لیوز اور اس ٹیپس جو ہے فارم ہونا فارم ہوتی رہے گی دین دی کو ٹیڈ آنس ڈروپ آف اور اسٹی شوٹ گروت سپائر دی روت اسٹارٹ اس گرونگ داؤن ویر اس کے بعد جو ہے وہ زمین کے اندر بھی جو اس کی روت سے وہ بھی گروت کرتی رہے گی اور باہر جو اس ٹیپس اور لیوز سے وہ بھی گروت کرتی رہے گی ٹیپس اور سوارٹر انسالت اسفادی گروت ملاں اور کہہ رہا ہے کہ ڈاؤن ویر زمین کے نیچے سے جو ہے وہ اسے وارٹر فوڈ بھی ملتا ہے سارٹ بھی ملتا ہے اس کے علاوہ اسے منرائل سے بھی ملتے ہیں جسے وہ بلانٹ گروت کرتا رہے گا ٹھیک ہے تو یہاں پر ہمارا ٹاپک کمپلیٹ ہوا اب آگے جو ہے وہ فوڈ چپٹر ہے مایکرو آرگنائزم سے سو ان کا ڈیفنیٹ یہی تھا ہیپو جیل جرمینیشن ہے اپی جیل جرمینیشن اب اس میں مین بات جو ہے یاد کہنے کی وہ یہ ہے کہ ہیپو جیل مونوکورسیس ہوتا ہے اپی جیل جو ہے وہ ڈائیکورسیس ہوتا ہے باقی تو ان کا سیم پروسیس ہے سارا جرمینیٹ ہونے کا سو ٹھیک ہے یہاں پر ہمارا ٹاپک کمپلیٹ ہو گیا اور ہمارا یہ چپٹر جو تھا تھا وہ بھی تھر چپٹر یہاں پر کمپلیٹ ہو گیا انشاءاللہ ہم دوسرے لیکچر میں جو ہے وہ اپنا فور چپٹر سٹارٹ کریں گے مایکرو آرگنائزم سے ٹھیک ہے